اخراق مجھ میں کمان رکھا گئے مصطفیٰ نے سمانا لکھا 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 گئے مجھ کو بچوں نے نا لکھا دال سے دو جہاں داتا ہے مصطفیٰ نے سمانا لکھا گئے یوں محمد نے دا لکھا مصطفیٰ کی حسین و حسین ایک سینے تک مشاہد ایک وہاں سے فاؤت حسن سبت ان کے جاموں میں میں مانور ساپ شکل شاکل ان انوں کے ملوں سے آیا آیا مصطفیٰ کی حسین حسین و حسین نام پردے میں آل رہ رہا ہے نام پردے میں آل رہ رہا ہے مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے سمانا لکھا ہے مصطفیٰ نے سمانا لکھا ہے تیرا اے جانس کب کب مر ناتا تیرا اے جانس سبتا مر جاتا تیرے تکڑوں نے پا تیرے تکڑوں تکڑوں تیرے تکڑوں اپنی آس دینوں میں ان کی گھڑی ملا اپنے آس دینوں میں ان کی تکیتا ہے ایک مذہب کا واقعہ ہے وہ مذہب تھے اور جو نظر آ رہے تھے وہ تھے نہیں نظر تو ایسے آ رہے تھے بس ایسے ہی کوئی کاکہ ہیں کوئی چاچہ ہیں نہ لباس اچھا ہے نہ بال بنے ہوئے ہیں بڑا عجیب ہلیا تھا تو ادھوہ کیا ہوا کہ اس شہر میں ایک محدث صاحب تھے جو طلبہ کو پڑھاتے تھے درس حدیث دیا گیا اور وہ اپنی مسلت پر بیٹھ کر یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی تھا نہیں تو وہ جو شخص تھا نا جو بظاہر بڑا عجیب لگ رہا تھا اور ان کی مسلت پر جا کر بیٹھے گیا اتنی دن میں وہ محدث صاحب آگئے جب محدث صاحب دیکھا کہ ایک تو میری مسلت بیٹھا ہوا جسے محدث صاحب آئے نا تو اس شخص نے کہا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لے کوئی یہ نہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لے کوئی یہ نہیں تو ان کو اور غصہ آگیا کہ ایک تو میری مسلت پر بیٹھا ہے اوپر سے مجھ سے کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے تو انہوں نے جلتے ہوئے کہ اچھا جی کچھ حجامت کے بارے میں بتائیے بتا ہو تو تو اب وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گئے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور حجامت کے حوالے سے جتنی حدیثیں تھیں ساری پڑھ دی پھر اس کی راگیوں پر بحث کی پھر اس نے کہا کہ امام آدم کا حدیث کس حدیث پر ملتا امام مالک کا کس پر ملتا امام شافعی کا کس پر تھا امام حمل کا کس پر پھر کہتے ہیں اور سن حضور کے دور میں حجامت کے عوضار کیسے ہوتے تھے یہ کہنا تھا انہوں نے ہاتھ جوڑی بابا جی معاف کر دے گلتی ہو جو فقیران شاہ پتگاہ گئے ان کی قدرین لانا کا گھر ان کی قدرین لانا لانا ہے